السلام علیکم ناظرین پیارے دوستو بچہ پیدا ہو تو مستحب ہے کہ اس کے کان میں ازان و اقامت کہی جائے کہ اس طرح ابتداہی سے بچے کے کان میں اللہ عز و جل اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پہنچ جائے گا اس طرح ایک مسلمان بچے کے لیے اسلام کی بنیادی عقائد سکھانے کا بھی آغاز ہو جاتا ہے بچے کی روح نور تحیج سے منور ہو جاتی ہے اور اس کے دل میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شما فروضہ ہو جاتی ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نواسے حضرت سجدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالی عن کے کان میں خود ازان دی جیسا کہ حضرت سجدنا ابو رافی رضی اللہ تعالی عن فرماتے ہیں جب حضرت سجدتنا فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عن کے ہاں حضرت سجدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالی عن کی ولادت ہوئی تو میں نے اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے کان میں نماز والے ازان دیتے دیکھا حضرت سجدنا علی الدین علی احمد صابر کلیری رحمت اللہ علیہ کے کان میں حضرت سجدنا عبو القاسم گرگانی رحمت اللہ علیہ نے ازان دی اور فرمایا یہ بچہ قطب عالم ہوگا حضرت علی الدین صابر پاک کلیری رحمت اللہ علیہ کی ولادت نور عبیل اول سن پانچ سو بانوے ہجری انیس فروری گیارہ سو چھانوے اسبیف کو باوقت تحجد بروز جمعرات افغانستان میں ہوئی حضرت صابر پاک کلیری رحمت اللہ علیہ کا بوجود مسعود نو مولود ہونے کے باوجود ایسا تھا کہ دائی کو بے وضو غسل کرانے کی ہمت نہ ہوئی علیہ الدین صابر پاک کلیری رحمت اللہ علیہ نے جس گھرانے میں آنکھ کھولی وہ حضرت سجیدنا غوث عاظم رضی اللہ عنہ سے نسبی تعلق ہونے کے ساتھ ساتھ علم و عمل زہد و تقوی اور سبل و قناعت کا مرکز تھا حضرت صابر پاک کلیری رحمت اللہ علیہ کے والد نبی رہ غوث عاظم حضرت سجیدنا عبداللہ رحمت اللہ علیہ کی تعلیم و تربیت بغداد کے عملی علمی ماحول میں ہوئی تھی جس کی بنا پر آپ رحمت اللہ علیہ علم و عمل میں بےمثال تھے آپ رحمت اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ حضرت سجیدتنا حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نسباً فاروقی تھی اس لئے حضرت سجیدنا علی احمد صابر پاک کلیری رحمت اللہ علیہ کی تبیارت میں فاروقی جلال بھی نمائیا تھا جب آپ رحمت اللہ علیہ کی عمر پانچ سال ہوئی تو آپ رحمت اللہ علیہ کے والد ماجد کا انتقال ہو گیا آپ رحمت اللہ علیہ کی والدہ نے آپ کی تربیت فرمائی آپ رحمت اللہ علیہ کی